فارم بھی ہیں آپ کے پاس نہیں فارم شورہ توبہ آیت نمبر ساٹھ شورہ توبہ آیت نمبر ساٹھ اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعملین عليها والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ منافقین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہ معاذ اللہ الزام لگایا بدگمانی کی کہ آپ صدقات کی تقسیم منصفانہ نہیں کرتے کہ نبی کریم علیہ السلام صدقات کی تقسیم منصفانہ نہیں کرتے کسی کو دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے ہیں کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو تھوڑا دیتے ہیں تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہاں سے اس کا تحقیقی جواب دیا گیا کہ صدقات کہاں خرچ کرنے ہیں کہاں خرچ نہیں کرنے کتنا خرچ کرنا ہے کتنا نہیں کرنا یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا جو کچھ میں اللہ نے حکم دیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس کے مطابق عمل کیے اس لئے آج جہاں سے تلاوت کا آغاز ہوا ہے یہاں سے زکاة کے مسارف بیان کیے گئے ہیں کہ زکاة کہاں خرچ کی جائے تو یہ آیت عمل سے تعلق رکھنے والی ہے اس لئے میں اس آیت کے متعلق جو ضروری مسائلیں وہ ارز کروں گا اور پھر بھی جس کو تشفی نہ ہو کسی مسئلہ کے بارے میں تو وہ پوچھ سکتا ہے صدقات صدقے کا لفظ تین چیزوں پر بولا جاتا ہے کتنی چیزوں پر تین چیزوں پر نمبر ایک زکاة زکاة کیونکہ ایک خاص چیز ہے خاص اللہ کا حکم ہے اس پر بھی صدقے کا لفظ بولا جاتا ہے نمبر دو صدقے کے زکاة کے علاوہ جو دوسرے صدقات ہیں چاہے نفلی ہوں چاہے واجب ہوں چاہے ان پر بھی صدقے کا لفظ بولا جاتا ہے مثلا فطرانہ وہ واجب ہے اور اس پر بھی صدقے کا لفظ بولا جاتا ہے اور عام نفلی صدقہ اس پر بھی صدقے کا لفظ بولا جاتا ہے نمبر تین اچھے خوش اخلاقی والے اور احسان والے عمل کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے حدیث بھری پڑیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی آدمی اپنی بیوی کو ازرائے خامد ہونے کے مابت سے ایک لکمہ اپنے ہاتھ سے کھلا دیتا ہے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے حقوق ساتھ دیا ہے اور دیتی ہیں کہ ہم دعائی کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیری دے میری بیوی نے آج تک مجھے نہیں کہا کہ آپ نے مجھے کپڑا لا کر نہیں دیا فلاں چیز لا کر نہیں دی گھروں جڑیں گے ان کی بیوی ان کے پیچھ ٹھنڈا لے کر کھڑی ہوں آج تو کرسی پر بیٹھ کر کہتے ہیں یہی وقت ہے مگر یہ کرسی بے وفا ہے وفا دیکھنی ہو تو رب کے قرآن میں ہے وفا دیکھنی ہو تو نبی کی اتباع اور غلامی میں ہے کرسی بے پوچھن کیتی ہے خدیاں ہو گئی تھی نا تو اونے آس کے اپنے مداری نے باہ رہے ہیں اون کھا ڈھنڈے اللہ کے پاک پیغمبر سے بڑھ کر تحفظ حقوق نسوان کون بیان کر سکتا ہے کون حکم دے سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر تحفظ حقوق نسوان کون مائی کا لاب ڈال سکتا ہے میرے پیارے پیغمبر نے کیسے اچانک بات میرے ذہر میں آئی فرمایا اللہ کے نبی نے جو خامند ازرائے محبت ازرائے محبت روٹی تو اس نے کھانی ہے وہ لنگڑی لولی تو نہیں مگر جو ایک لکمہ اٹھا کر اپنے آتھ محبت سے ڈال دے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ صدقہ ہے اور فرمایا جو آدمی کسی آنے والے کو خندہ پیشانی سے خوش ہو کر مل لیتا ہے آنے والا آخر آئے گا کتنی مسافت کر آیا وقت خرج کر آیا تو یہ آگے سے مو منگلات متھ پہ بار آیا خوش ہوا خوشی کا ادھار اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کسی آنے والے انسان کو خندہ پیشانی سے خوش ہو کر اس کو عزت دے کر مل نا فرمایا یہ بھی تیرے لیے صدقہ اگر کوئیں پر چلے گئے ہو اپنے لئے پانی نکالا ہے ایک اور آدمی آ گیا اس نے بھی گلاس پکڑا ہوا ہے آپ نے اپنا نکالا ہوا پانی اس کے برطن میں ڈال دیا فرمایا یہ بھی صدقہ ایک آدمی ہے وہ جو اٹھا کر جا رہا ہے آرام کرنے کے لئے بوج اتا رہا ہے اب اٹھا نہیں سکتا تو نے دیکھ لیا اور تو نے اٹھا کر اس کے سر پہ یا کندے پہ رکھ دیا فرمایا یہ بھی صدقہ ہے تو صدقے کا لفظ کتنی چیزوں پر بولا جاتا ہے مجموعی طور پر تین نمبر ایک زکاة پر بھی بولا جاتا ہے نمبر دو صدقات واجبہ اور نافلہ پر بھی بولا جاتا ہے نمبر تین اور اچھے احسان والے عمل پر بھی بولا جاتا ہے میرے خیال ایک اور بات بھی بتا دوں آپ خوش ہو جائیں خوش ہو جائیں گی سکے سنے اگر مجھے کچھ دے دیا پھر سنے تو اگر کچھ نہ دیتا تو سکے اللہ کے پاک بغمبر نے فرمایا جو آدمی قرآن میں جید کی ایک آیت سیکھ لیتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اس آیت میں بیان کیا ہوا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک آیت کا سیکھ لینا دس ہزار درم صدقہ کرنے سے زیادہ صدقے کا سواب رکھتا ہے یعنی 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 پھر واقعی جو بات کہی جاتی فارسی کا معورہ ہے رحمت باری تعالی بہانہ میں جو ید اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی آمیں بخشنے کے لیے کبھی کس حوالے سے کبھی کس حوالے سے کبھی کس حوالے سے تو صدقے کا لفظ مجموعی اصولی بنیادی طور پر کتنی چیزوں پر بولا جاتا ہے تین پر اس مقام پر صدقے کا لفظ زکاة کے لیے استعمال ہوا کس کے لیے باقی صدقات صرف زکاة کے لیے تو اللہ کریم نے اس آیت میں زکاة کے مسارف بیان کی ہیں مسارف مسرف کی جمع ہے مسرف سواد کے ساتھ اس کا معنی ہے خرج کرنے کی جگہ تو مسارف خرج کرنے کی جگہ تو زکاة کو خرج کرنے کی کل جگہ ہیں آٹھ زکاة کے مسارف کتنے ہیں آٹھ اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہیں ان آٹھ پر بس درہ توجہ سے سننا انما صدقات بے شک یہ انما یہ کلمہ حسر عربی زبان میں کہلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زکاة انہی آٹھ جگہ میں سے کسی جگہ میں خرج کرنی ہے اس کے علاوہ خرج نہیں کرنی انما صدقات بے شک زکاة ان آٹھ مسارف میں خرج کرنی ہے نمبر ایک لِل فقراء فقراء فقیر کی جمع ہے فقیروں کے لئے فقیروں کو زکاة دی جا سکتی نمبر دو وَلْمَسَاكِين مساکین مسکین کی جمع ہے اور مسکینوں کو زکاة دی جا سکتی ہے تو پہلا مسرف ہو گیا فقیر دوسرا مسرف ہو گیا مسکین اب ذرا فقیر اور مسکین سمجھ نا یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے فقیر کون ہے مسکین کون ہے تو یاد رکھنا فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو جس کے پاس ہو بالکل ہی خالی کچھ بھی نہ ہو جس کے پاس اسے کیا کہتے ہیں فقیر ایک مثال بیان کر دوں ہاں آچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے کوئیں پر پہنچ گئے پہنچ گئے مدین کے کوئیں پر پہنچ گئے اور وہاں درف کے سائے میں بیٹھ کر اللہ کریم سے دعا کرنے لگے کیا دعا کی قرآن نے بتائی ہے قرآن نے ذکر کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا اللہ میں بلکل ہی خالیات ہوں تو موسیٰ علیہ سلام کے پاس زاد را بھی نہ تھا موسیٰ علیہ سلام کے پاس زاد را بھی نہ تھا رب انی اے میرے رب بے شک میں لما انزلت الی جو بھی تو مجھے عطا کرے گا نصیب کرے گا من خیر کوئی بھی خیر ہو روٹی کی شکل میں خیر ہو لباس کی شکل میں خیر ہو بستر کی شکل میں خیر ہو ریائش کی شکل میں خیر ہو میرے اللہ میں ہر خیر کا مختاج ہو نہ میرے پاس لباس ہے نہ میرے پاس زاد را ہے نہ میرے پاس ریائش ہے نہ میرے پاس بستر ہے میرے اللہ میں تو بالکل خالیات ہوں تو وہاں کچھ بھی نہ ہو اور دوسرا لفظ آ گیا مسکین مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ کچھ نہ کچھ ہو مگر نصاب کے بقدر جتنے سے آدمی صاحب نصاب بنتا ہے اتنا نہ ہو مگر صاف خالی نہ ہو کچھ نہ کچھ ہو اسے کیا کہتے ہیں مسکین تو فقیر کا معنی ہو گیا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور مسکین کا معنی ہو گیا جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو نصاب کے مطابق تو نہ ہو مگر کچھ نہ کچھ ہو صاف خالیات ہو نہ ہو تو اللہ کریم نے زکاة کے مسئلے میں ان دونوں کو برابر رکھا ہے فقیر کو زکاة دینا بھی جائز ہے اور مسکین کو زکاة دینا بھی جائز ہے تو مسکین اور فقیر ان دونوں کا زکاة کے اندر کوئی فرق نہیں ہاں البتہ ایک مسئلے میں فرق ہے ایک مسئلے میں فرق ہے وہ ہے مسئلہ وسیعت کوئی آدمی مرتے وقت وسیعت کرتا ہے میرا اتنا مال فقیر کو دے دینا میرا اتنا مال کسی فقیر کو دے دینا اب مسکین کو دینا جائز نہیں ہوگا اس کے لئے فقیر ہی تلاش کرنا پڑے گا اور اگر اس نے وسیعت کی میرا یہ مال کسی مسکین کو دے دینا اب بے شک فقیر بھی کوئی ہو فقیر کو نہیں دیا جا سکتا مسکین ہی کو دینا پڑے گا وسیعت کے مسئلہ میں دونوں میں فرق ہے مگر زکاة کے مسئلہ میں دونوں میں کوئی فرق ہو نہیں فقیر کو زکاة دینی بھی جائز ہے اور مسکین کو زکاة دینی بھی جائز ہے بے شک زکاة کے مال دیے جائیں گے فقیروں کو اور مسکین وں کو یہ دو مصرف ہوگے سمجھ آگئے نمبر تین اور وہ لوگ یہاں بھی بہت خصوصی توجہ کی درخواست ہے تاکہ مسئلہ ادھر ادھر نہ ہو جائے عاملین جو لوگ حکومت کی طرف سے سرکار کی طرف سے سرکاری طور پر زکاة وصول کرنے کی ڈیوٹی پر معمور ہوں ان کی ڈیوٹی آپ نے زکاة وصول کرنی انہوں لوگوں کو ان کی تنخوا اور ان کا حق الخدمت اسی زکاة میں سے دیا جائے گا آئی بات بڑی توجہ سے عاملین علیہ عاملین سے مراد وہ لوگ جو سرکار کی طرف سے حکومت کی طرف سے سرکاری طور پر وہ مقرر ہوں کہ آپ نے زکاة وصول کرنی ہے وہ لوگ پورے ملک میں جہاں بھی ہوں گے جتنے بھی ہوں گے ان کی تنخوا اور ان کا وظیفہ ان کا حق الخدمت اسی زکاة میں سے دیا جائے گا یہ جو میں نے سرکاری کی قید لگائی اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی سرکار سے ہٹ کر لوگوں سے زکاة وصول کرتا ہے بے شک فقیروں کے لئے کرتا ہے ضرورت مندو کے لئے کرتا ہے مگر سرکاری طور پر وہ معمور نہیں ہے کسی انجمن کی طرف سے ہے کسی اداری کی طرف سے ہے اس آدمی کو اس زکاة میں سے تنخواہ وظیفہ اور حق خدمت دینا ناجائز ہے اور حرام ہے بات سمجھ آگئی لہذا اگر کوئی انجمن رفاعی کام کرنے والی وہ لوگوں سے زکاة وصول کرتی ہے اور آدمی رکھے ہوئے ہیں بھئی آپ زکاة وصول کر کے لائے اور ان آدمیوں کو اسی زکاة میں سے تنخواہ دے حق الخدمت دے تو یہ بالکل ناجائز ہے اس سے زکاة ادا نہیں ہوتی اسی درہ دینی مدرسے ہیں اگر کوئی مدرسہ کسی آدمی کو مقرر کرتا ہے تم ہمارے سفیر ہوں تو جاؤ زکاة وصول کر کے لاؤ لوگوں سے اور اسی زکاة میں سے اگر مدرسے والے اس آدمی کو تنخواہ دیں تو یہ بالکل ناجائز ہے زکاة ادا نہیں ہوتی آئی بات سمجھ گے تو اب جتنے جزیات آپ نکالیں وہ نکل سکتے بس بنیادی چیزیں دو ہوئیں اگر زکاة وصول کرنے والا سرکار کی طرف سے ہے اس کو تنخواہ دینا جائز ہے اور سرکار کے علاوہ کوئی ادارہ کوئی انجمن وہ زکاة وصول کرنے پر کسی آدمی کو رکھتی ہے اور وہ زکاة جمع کر کے لاتا ہے اس آدمی کو زکاة میں سے تنخواہ دینا جائز نہیں ہے گورنمنٹ اجازت دیتی ہے یعنی اس بھی گورنمنٹ کسی ادارے کو اجازت دیتی ہے نہ ایک ہے زکاة وصول کر کے اس سے فلائی کام نہیں کر سکتے فلائی کام میرے کے لگ جی جائے نقص صورت میں بھی بہتر یہی ہے کہ گورنمنٹ اگر انہیں اجازت دیتی ہے تو ایک آدمی بھی گورنمنٹ کا مقرر ہو وہ انہیں زکاة مصول کر کے دے اور پھر آگے وہ مصرف پر خرج کریں اس آدمی کو تنخواہ دی جا سکتی ہے تو ورنہ ویسی گورنمنٹ کی طرف سے ایک رخصت ہوتی ہے اجازت ہوتی ہے کہ ہر آدمی کر سکتا ہے وہ زکاة تو جمع کر سکتے مگر تنخواہ اس جمع کرنے والے کو اس زکاة میں سے دینا جائز نہیں ہے وہ وہ اسی صورت میں ہوتی ہے جب سرکار کا نمہندہ ہو مقرر بلکل زکاة میں سے اس کی تنخواہ دینا ناجائز دے بلکل ناجائز یہ آپ میرا خیال ایک تو فیلال یہ کریں کہ سوالات کا سلسلہ محفوظ رکھیں کیونکہ بہت سارے آپ کے سوالات کے جوابات میری آنے والی تقریر میں ہو جائیں گے لیکن پھر بھی کسی کا اتراز رہ کہ جب آیت مکمل ہو جائے گی تو پھر سوال کریں کیونکہ ابھی بہت سارے باتیں ہونی ہیں تو سکتا ان سوالات کا جواب اسی تقریر میں ہو جائے تو عاملی عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو سرکار نے مقرر کیا ہو سرکاری طور پر زکاة وصول کرنے کے لیے عامل سرکار کا ہو وہ زکاة مصول کریں اس کو تنخواہ اسی زکاة میں سے دینا جائز ہے باقی مدرسے ان جمنے ان جیوز رفاعی ادارے وہ اگر اپنی طرف سے کسی کو مقرر کرتے ہیں تو اس آدمی کی تنخواہ اس زکاة میں سے دینا جائز نہیں ہے آئی بات سمجھ اب یہاں تھوڑا سا آپ فرق میں سمجھ لیں کہ آخر زکاة وہی ہے اور سرکاری عامل ہے تو اس کو تنخواہ دینا جائز ہے اس میں سے پرائیویٹ طور پر کوئی انجمن انجیوز ادارہ ہو اس کا جو اس میں سے زکاة دینا جائز نہیں وجہ فرق کیا ہے یہ ذرا سمجھیں وجہ فرق کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے وجہ فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ فقیروں کی ذمہ داری وہ گورنمنٹ کی ہے کہ وہ ان کی رکھوالی کرے ان کی ضروریات کا انتظام کرے ان کی ضروریات کو پورا کرے یہ ذمہ داری اصول اور قانون کے اعتبار سے کس کی ہے گورنمنٹ اگر گورنمنٹ اس فریضہ کو سرانجام نہیں دیتی ایسے اکمران اپنے اپنے دور میں اللہ کے مجرے میں اور اس اعتبار سے گناہ گار ہیں اور وہ ظالم ہیں یہ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے جب ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے تو گویا گورنمنٹ وہ وکیل بن گئی غریبوں اور فقیروں کی غریب فقیر مسکین وہ بن گئے موکل وکیل بنانے والے اور گورنمنٹ ان کی کیا بن گئی وکی اور یہ عامل بھی سرکاری ہے یہ گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے لہذا یہ بھی ہو گیا ان کا وکیل اور یہ شریعت کا اصول ہے کہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے مثلا آپ میں سے کسی آدمی نے کسی سے کوئی چیز وصول کرنی ہے اور آپ نے کسی کو وکیل بنا دیا کہا جی آپ میری جانم سے فلان شہر میں جائیں فلان آدمی کو ملیں اس کے پاس میری یہ چیز ہے اس چیز کو آپ قبضہ کریں اور مجھ تک پہنچ آئیں اب آپ بن گئے موکل وہ آپ کا بھیجا ہوا آدمی کیا بن گیا وکیل اس نے جب وہاں جا کر اس چیز کو آپ نے قبضے میں لے لیا تو یہ ایسی ہی ہے جیسے اس موکل نے قبضہ کر لیا اگر وہ چیز اس تک نہیں پہنچتی راستے میں ضائع ہو جاتی ہے تو وہ آدمی بریوزمہ ہو گیا کہ جس سے لیے کیوں کہ حالان کہ اس تک تو نہیں پہنچی لیکن اس کے وکیل نے قبضہ کر لیا ہے اور یہ قائد ہے کہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے تو جب سرکاری عامل وکیل ہے اور یہ زکاة قبضہ کرے گا تو یوں سمجھو کہ جس طرح موکل غربہ کا قبضہ ہو چکا اور جب غریب فقیر کے پاس کوئی چیز آئے تو اب اس کی زکاة کی احسیت ختم ہو جاتی ہے لہذا وہ اگر آگے اس زکاة والی رقم میں سے کسی کو مزدوری دیتا ہے کسی کو دعوت کرتا ہے کسی کو عدیہ دیتا ہے کسی امیر کو کھلاتا ہے اس کو فل اختیار ہوتا ہے جیسے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی آنا کہ نبی علیہ سلام تشریف لے گئے وہاں گوشت پک رہا تھا نبی کریم علی السلام کو روٹی پیش کی خوش روٹی کے ٹکڑے تھے اور تھوڑا سر کا پیش کر دیا رسول اللہ نے فرمایا بریرہ یہ ہنڈیا میں کیا پک رہا ہے فرما یا رسول اللہ یہ گوشت پک رہا ہے فرما تو پھر مجھے روٹی شرکے کے ساتھ دے رہی ہو فرما یا رسول اللہ میں بھی پریشان رہی سوچتی رہی تو یہ صدقے کا ہے نبی علیہ سلام نے دینے والے کے حق میں صدقہ ہے لیکن جب تو آگے کسی کو دے گی وہ حدیعہ بنے گا اس لیے جو ذرکات رسول کرنے والے سرکاری طور پر وہ اس ذرکات میں سے تنخواہ لے سکتا ہے لیکن ان جمن رفعی ادار تنظیم دین دینی مدارس یا دیگر اس قسم کے ادار یتیم خانے وہ سارے کے سارے وہ یتیموں کے وکیل نہیں ہوتے وہ یتیموں کے وکیل نہیں ہوتے وہ وکیل ہوتے ہیں زکاة دینے والے کے وہ کس کے وکیل ہوتے ہیں زکاة دینے والے مالک کے وکیل ہوتے ہیں جو آدمی زکاة دینے والا ہے اور یہ قائدہ ہے کہ جو زکاة دینے والا ہے اس نے اگر زکاة خرج کرنے میں کسی کو وکیل بنایا ہے کہ یہ کسی صحیح جگہ میں خرج کر دینا تو وہ کیونکہ مال اس کے پاس آگیا مگر غریب کی ملکیت میں اس وقت تک نہیں پہنچ تا جب تک کہ اس کے حوالے کر نہ دے اور جو مالک کا وکیل ہوتا ہے تو وہ زکاة میں سے تنخواہ نہیں لے سکتے یہ ہے ان دونوں کے درمیان وجہ فرق تولہ ملینا علیہ جو لوگ زکاة اصول کرنے پر معمور عامل ہیں سرکاری طور پر وہ اس میں سے زکاة لے سکتے ہیں کتنے مصرف ہوگے تین چوتھا والمؤلفت قلوبہم دل جوئی کے لئے زکاة دی جا سکتی ہے دل جوئی کے لئے دل جوئی کے لئے زکاة کا مطلب یہ ہے کہ ایک صورت تو یو ہے کہ آدمی کسی کو زکاة دیتا ہے مستائق سمجھ کر کہ یہ غریب ہے مسکین فقیر یہ سمجھ کر زکاة دیتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اس طرح کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو اس کی دل جوئی کے لئے زکاة دینا چاہے یہ عام حکم نہیں یہ بڑا خاص ہے اور اس کی دو چار صورتیں زیادہ نہیں ہیں اس معلفت قلوب ان کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی غریب ہے اور وہ مسلمان ہو گیا اب آپ اس کو زکاة دیتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ یہ آدمی اسلام پر پکا ہو جائے ایک آدمی نیا نیا مسلمان ہوا ہے جس سے آج بھی کوئی یہودی مسلمان ہو جائے کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے بچھرت ہے کہ مسلمان ہو اس کا بھی پیشہ نہ ہو آج کل کئی عیسائی لوگ ماضی پیشہ بنایا ہوئے انہوں نے کمائی کرنے کا آپ کے پاس چلے گئے اچھا جی ہم بس غریب ہیں تو مسلمان ہونا چاہتے ہیں اب پھر مسلمان کہتے ہیں چلو جی ان کے ساتھ خوش تعابون کر دیں وہ وہاں سے تعابون ہوتا ہے تھوڑے عرصے بعد کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا ایک دفعہ ایسے ہی ہوا یا کچھ آدمی آئیکن لگے جی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں خیر میں نے سوال جواب کیے اس کے بعد میں نے ان کو نہیں کیا چونکہ میرا دل مطمئن نہیں ہوا میں نے ان کو ایک اور رہ بتا دیا میں نے کہا وہاں چلو کچھ چار پانچ ماہ گزرنے کے بعد میرے ایک دوست ہمارے درسی کے ساتھ ہیں انہوں نے مجھے فون کیا میرے پاس کچھ لوگ آئے وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو میں ان کو آپ کے پاس لے آؤں یا آپ یہاں آتے ہیں تو میں نے کہا جس طرح آپ مناسب سمجھیں کہا جی اگر یہ دیکھوں کہ آپ آ جائیں تو چلو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لوں گا تو میں کچھ ہو جاؤں گا تو ورنہ آپ پھر بھائیوں تو میں دے آتا ہوں ان کو میں نے کہا میں آ جاتا ہوں میں وہ آ گیا تو وہی لوگ جو میرے پاس آئی تھے میں نے ان کو کہا خدا کہ بندو تم کم سے مسلمان ہو رہے ہو تو یہ بھی ایک مسئیبت ہے ایسا نہ ہو کوئی آدمی سچ مچ مسلمان ہوا ہے غریب ہے تو اب ایک زکاة دینا غریب ہونے کی حیثیت سے لیکن یہاں ہم زکاة دینا چاہتے ہیں اس کی دل جوئی کے لیے تاکہ اس کو کوئی معاشی پریشانی نہ ہو اور یہ اسلام پر کیا ہو جائے پکا ہو جائے یہ معلفت قلوب ہوں آئی بات سمجھ دوسری صورت اس کی یہ کہ ایک آدمی اور اس کی لوگ قدر کرنے والے ہیں لوگوں میں اس کا اعتماد ہے تو آپ اس آدمی کو اس نیت سے زکاة دیتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کر یہ دوسرے لوگ مسلمان ہو جائیں اس کی دل جوئی کرتے ہیں اس لیے بھی ایسے آدمی کو زکاة دینا مؤلفت قلوب ہمیں تیسری صورت ایک آدمی ہے وہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کی فوج کے ساتھ تعاون کرتا ہے ہر اعتبار سے اب اس کو اگر سرکاری طور پر اس زکاة فنڈ میں سے اس کی دل جوئی کے لیے کچھ دے دیا جائے اس خدمت کے پیش نظر اس کی دل جوئی کے لیے اس کی بھی قرآن میں اجازت دی ہے تو مؤلفت قلوب قلوب ہم یہ بہت مختصر مصرف ہے عام مصرف نہیں عام عوامی اعتبار سے بس یہ اسی عددہ کہ کوئی آدمی نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور آپ اس کو زکاة فنڈ میں سے تعاون کرتے ہیں اس کی دل جوئی کے لیے یہ ہے مؤلفت قلوب حب دل جوئی کے لیے اس لیے صرف دیا سکتی ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اس لیے اس اعتبار سے نہیں دی جائے یعنی کسی غیر مسلم کو اس لیے زکاة دینا تا کہ وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو جائے اس لیے زکاة نہیں دی جا سکتی ہے البتہ دیگر صدقے دی جا سکتے نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے غنیمت میں سے دیا جا سکتا ہے اور تعاون کیا جا سکتا ہے مگر زکاة نہیں دی جا سکتی بلکل دینی جائز دے نا مولفت قلوب فقیر یا مسکین کی مد میں تو یہ کل کتنے مصرف ہوگے چار نمبر ایک فقیر نمبر دو مسکین نمبر تین عاملین اور نمبر چار مولفت قلوب یعنی دل جوئی کے لیے دل جوئی والے مسئلہ میں آپ ایک صورت جو آسان ہے اس کو ذہن میں رکھنا آپ کا تعلق اسی سے ہے باقی مسئلہ میں تفصیل ہے ہم نے اپنی ایک کتاب جس کا نام بہجت المحتدی اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ مولفت القلوب کی بات ذکر کر دی مگر وہ آپ کی ضرور وطبع ہے وہ علماء کے لیے نمبر پانچ وَفِرْ رِقَاب اور گردن چھوڑانے میں وَفِرْ رِقَاب اور گردن چھوڑانے میں رِقَاب اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کوئی آدمی کسی کا غلام ہو اور اس کو کہا جائے اس کا آقا کہے کہ آپ مجھے اتنے پیسے لا کر دے دو میں آپ کو ازاد کر دیتا ہوں اب وہ تو غلام اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں لہٰذا اس کو کوئی آدمی زکاة کے پیسے دیتا ہے کہ آپ یہ دے کر اپنی جان کو چھڑا لیں اس غلام کو زکاة دینا جائز ہے مگر موجودہ زمانہ میں اس مسئلہ کی ضرورت نہیں کیوں کہ غلام ہیں نہیں غلام وں کا رواجی نہیں ہے جب رواجی نہیں تو فیلال اس مسئلہ کی ضرورت بھی نہیں ہے دوسری صورت رکاب کی یہ ہے کہ کوئی آدمی ظلم ناجائز طریقہ پر گرفتار ہو گیا ہے قیدی بن گیا ہے اس کی قیدی بننے کی کئی صورتیں ہیں چاہے دشمنوں کے ہاں قیدی بن گیا چاہے وہ اپنی جیل میں کسی ظلم کی بنیاد پر قیدی ہو گیا اور اس سے مطالبہ ہے پیسوں کا کہ اتنے پیسے دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے جب کہ اس کی گرفتاری قیدی وہ ناجائز ہے ظلم ہے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں چونکہ گناہ گار کی اور مجرم کی اوصلہ افضائی کرنا یہ تو اسلام اجازت نہیں دیتا اس کی اوصلہ شکنی کا حکم ہے جرائم کو ختم کرنے کا حکم ہے مگر بے شمار شورتیں بن جاتی آدمی ظلم سے پھنس گیا مظلوم ہے اور اس کے لئے پیسوں کی ضرور پیسے ہوں تو اس کی جان چھوٹتی ہے یا کافروں نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے وہ کہتے اتنے پیسے دو تو چھوڑیں گے اس کے پاس کچھ بھی نہیں لہٰذا اس کو اس کی قیدی اور ریائی دنانے کے لیے اس کو ذکاب دے دیں تاکہ وہ دے کر اپنی جان چھوڑا لیں یہ ہے وفر رقاب نمبر چھے والغار امین اور جو آدمی مقروض ہو گیا ہو بہت زیادہ مقروض اور ایسا مقروض بن گیا ہو کہ اس بچارے سے وہ کرز ادا نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ کرز اس نے جائز کام کے لیے لیا ہو نہ جائز کام کے لیے کرز نہ لیا ہو کوئی تجارت کر رہا تھا تجارت میں ایسا خسارہ اٹھایا کہ وہ مقروض بن گیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جتنی ہو آپس میں باقی جو یہ نہیں دے سکتا اس کو رہنے دو یا کوئی مقروض ہوتا اس طرح کا جائز تو نبی کریم علیہ السلام زکاة سے اس کے ساتھ تعاون کرتے تھے تو کوئی آدمی مقروض ہو چکا ہو اور کرزہ جائز ہو ناجائز کام میں مقروض نہ بنا ہو تو اس آدمی کا کرزہ کرزہ اتار کر بریون سے مہ ہو جائے نمبر ساتھ وَفِ سَبِيلِ اللَّهُ جو آدمی اللہ کے راستے میں ہے اب فی سبیل اللہ میں مجاہد بھی شامل ہے فی سبیل اللہ میں طالب علم بھی شامل ہے فی سبیل اللہ میں مجاہد بھی شامل ہے فی سبیل اللہ میں طالب علم بھی شامل ہے اور فی سبیل اللہ میں حج کرنے والا بھی شامل ہے جی اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لئے یہ ہے اور یہ جو ہے مجاہد طالب علم اور حج کرنے والا یہ جس مقام پر ہیں وہاں یہ ضرورت مند پیچھے گھر اور پیچھے کا اعتبار نہیں ایک آدمی آج کے لئے چلا گیا وہاں بچارہ محتاج ہو گیا پیسے ضائع ہو گئے کچھ بھی پاس نہیں واپس بھی کھانا بھی بے شک پیچھے وہ مالدار ہے سائے میں نساب ہو مگر وہاں وہ فقیر ہے لہذا وہاں کوئی آدمی اس کو زکاة دینا چاہے تو بالکل اس کو زکاة دینا جائے اسی طرح مجاہد تو مجاہد فی سبیل اللہ طالب علم فی سبیل اللہ اور حاج کرنے والا فی سبیل اللہ اگر ان کو زکاة دی جائے تو زکاة دینا جائز ہے نمبر آٹھ وابن السبیل اور مسافر کوئی آدمی مسافر دور دراز علاقے کا ہے اور جس جگہ میں وہ موجود ہے وہاں وہ بچارہ خالیات ہو گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو وہاں اس آدمی کے ساتھ زکاة کے فنڈ میں سے تعاون کرنا جائز ہے مسافر گھر میں بے شک بھی جمالدار ہو مگر جہاں اس کے ساتھ یہ آرزہ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں وہ خالیات ہے تو اس کو بھی زکاة دینا جائز ہے تو یہ آٹھ مصرف ہو گئے اب آپ تھوڑا تھوڑا تعاون کریں گے پہلا مصرف فقیر فقیر کس کو کہتے ہیں دوسرا مصرف مسکین مسکین کس کو کہتے ہیں تھوڑا بہت تیسرا مصرف عامل عامل کس کو کہتے ہیں جو سرکاری طور پر زکاة وصول کرنے کے لئے مقرر ہو اس کو اس زکاة میں سے تنخواہ وہ زکاة وصول کرنے والا سید کے لئے یہ کام ٹھیک نہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بیجا کہ آپ جائیں فلا علا کس صدقہ وصول کر لائیں اور اس کو معلوم تھا مجھے اس میں سے ملے گا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ازاد شدہ اس کو کہا آپ بھی میرے ساتھ چلے مجھے بھی اس ملے گا میں آپ کو بھی دوں ہم دونوں تقسیم کر لیں گے اس نے کہا میں نہیں جا اس کام کے لیے نہ جائیں نہ لینا ہو تو پھر بے چھک جائیں تو اس لیے سید کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس میں نہ ہو مقرر نہ کریں تو یہ کتنے ہوگے تین نمبر چار مولفت قلوب کیا معنی ہے کسی کی دل جوئی کے لیے مثلا نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو آپ اس کو زکاة دیتا کہ یہ کیا ہو جائے پکا نمبر پانچ فر رقاب اس کا کیا مطلب ہے کیا مطلب وہ یہ آدمی مظلوم ظلم کسی کے ہاں کہہ دے اور وہ پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں اس کے پاس ہے کچھ نہیں اس کے ساتھ زکاة سے تعاون کیا جائے تاکہ یہ اپنی جان کو آزاد کرائے آہاں نمبر چھے غارمین غارمین جن کو کہتے ہیں نمبر ساتھ فی سبیل اللہ کون لوگ ہیں مجاہد طالب علم اور حج کرنے والا نمبر آٹھ ابن سبیل مسافر ابن سبیل اس لئے کہا کہ وہ شریح سفر کم از کم اتنی عد تک دور این یار جور کاؤن تو سٹیشن چلے گیا تو اتھا جا کہ ضرورت منز بانے گیا زکار تھا ایسے نہیں شریح سفر اٹھتر کلومیٹر کم 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 اٹھتر کلومیٹر دور وہاں اس کو ایسا عرضہ پیش آ جائے یہ آٹھ مسارف اور ان کے شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے پہلا مسرف ذکر کیا وہاں ہی لفظ لام ذکر کیا لیل فقر یہ لام ہے تملیق کے لیے معنی یہ ہے کہ ان آٹھ مسارف کو اور ان کے افراد کو مالک بنانے سے زکاة ادا ہوگی کس سے مالک بنانے جو لہذا اگر کوئی آدمی کسی کو زکاة کا مالک نہیں بناتا تو زکاة ادا ہو مثلا ایک آدمی ہے وہ کسی کو پیسے دیتا ہے زکاة کے غریب فقیر کو دے دیے اس کو پہنچ گئے اس کے بعد اس کو کہا جائے یہ مسجد میں ضرورت ہے فلانجہ کا ضرورت ہے تم کچھ تعاون کرو نا وہ اگر ان پیسوں میں سے خرج کرتا ہے تو کر سکتا ہے کیوں کیونکہ وہ مالک ہو گیا اس کو دے دی اس کے کمزے میں آگئے اچھا مالک نہ بنائے ایک آدمی کسی کو زکاة دیتا ہے بطور وقالت کے کہ یہ میری زکاة کی رقم ہے یہ آپ کسی جگہ میں خرج کان دیں یعنی جو مسرف ہیں اس آدمی نے یہ پیسے کسی رفعی کام میں لگا دی راستہ ایک خراب تھا وہ بنا دیا پانی کی ضرورت تھی اس کا انتظام کر دیا اور کسی آدمی کو کہا تمہاری جانب سے میں نے یہ راستہ ٹھیک کروا دیا ہے تمہاری جانب سے میں نے یہ پانی کا انتظام کر دیا ہے وہ کہ یہ ٹھیک کو لہٰذا اس کا مجرم یہ زکاة جس کو وکیل بنایا ہے کہ آپ صحیح جگہ لگا دیں مجرم یہ ہے تو فقیر ضرورت مند کی ملکیت اور اس کے قبضے میں زکاة دینے سے زکاة ادا ہوتی ہے اس کے بغیر ادا نہیں ہوتا ایک دفعہ یہ زلزلے کا دور جب آیا تو اس وقت بڑے خوفنا کا لاکھ تھے ہمارے علاقے میں جو ہمارا گاؤں تھا ابادی تو ساری ختم لوگ ایک دکہ بچے ہوئے تھے پانی بہت دور سے آتا تھا پانی ختم اب اس وقت آدمی دیکھ ہے گورنمنٹ آئے گی سرکار آئے گی پانی لگائے گی تو پھر وہ تو خیال تھا اس وقت اور کوئی حالات بھی نہ تھے یا اللہ کیا کریں کیسے کریں خیر رمضان کے بعد ہم نے دور دوب کی کسی طرح کے یہ پانی آ جائے کچھ پرانے پائپ جو ہے نا وہ ہم نے نکلوائی تو مجھے ایک صاحب نے زکاة کی رقم دی اسی موقع پر اب میں بڑا پریشان رہا یا اللہ یہ سب لوگوں کو تقسیم کر دیں وہ تو ٹھیک سارے ضرورت مان دیں مگر پانی سب کی ضرورت ہے اور پیسے بھی زکاة کے ہیں اور اس طرح لگا بھی نہیں سکتے تو خیر میں نے ایک غریب آدمی تلاش کیا جو فقیر تھا میں نے کہا یار ایک کام نہیں کرتے آپ کہا کیا میں نے کہا دیکھو یہ پانی سب کا مسئلہ ہے جانور مر رہے ہے لوگوں کو پانی کی ضرور ہوتا ہے پانی دور سے ہے تو چلو اپنی مدد آپ بھی کہتا ہے تاب لانا ہے تو آپ ایسا کریں کچھ ہمیں پیسے دیں نہ تاکہ اس میں پانی کا بندوبست کر لیں وہ آس کیا کہنے لگے میرے مزاق کر دیں میرے کل کسو پیسے آئے میں نے کہا نہیں یار اس طرح اپنے لگاؤ کچھ کرو کہنے لگے میرے پاس نہیں خیر میں نے بہت ہی اسرار کیا وہ قسم اٹھا گیا کہنے لگے میرے پاس نہیں میں نے کہا اگر ہوتے کہنے لگے اگر ہوتے نہ تو میں یہ سمجھتا ہوں سب کی ضرورت ہے میں بھی اپنی آخرات کے لئے خرج کر دیتا میں نے کہا ٹھیک پھر انتظار کرو دیکھو اگر اللہ نے تمہیں دے دیئے تو پھر نہ کہنا کہ نہیں بات آیا اگر میرے رب نے دیئے تو میں کب کہتا ہوں میری قبر گلزار نہ ہو میرے سامنے یہ ضرورت ہے میں نے کہا چلا پھر تم بھی اللہ سے مانگ میں بھی مانگ ہوں میں نے وہ پیسے کسی آدمی کو دیئے میرا نہ بتانا کہ اس نے دیئے ہیں اس کو خاموشی سے لے کر دے دو کہ یہ پیسے تمہارے ہیں اور اس کو کہنا یہ ہے مگر یہ تمہارے ہیں جا مردی خرج کرو اب دو ہی صورتے تھیں یا تو میں جا کر اس آدمی کو کہتا کہ پیسے کوئی آئے کیا نہیں آئے لیکن میرے اللہ کا شکر اخلص تھی میں ابھی اپنے خیمے ہی میں تھا گار تو نہیں تھا خیمہ لگایا ہوا تھا ہم نے بھی جگہ جنگل میں خیمے میں تھا اور وہ آدمی صوری صوری سردی میں آگیا بارش بھی لگی ہوئی ہے تو بڑا خوش خوش میں نے کہ آج تو بڑے خوش معلوم ہو رہے ہو کہنے لگے جی کام ہو گیا اس نے مجھے وہ پیسے دیئے میں نے کہا یہ کیسے بس نہ پوچھو اللہ نے دے دی بس وہ پیسے دیئے اور ہم نے پانی کا انتظام کیا اور پانی آگیا تو اس لیے ایسی صورتوں میں بڑی اختیاب کی ضرورت ہے یہ موجودہ زمانے میں چاہے ان جمنے ہو چاہے ان جیوز ہو چاہے رفعی ادارے ہو اگر یہ صحیح اصول کے مطابق کریں گے تو زکاة کی ادائیگی ہوگی اگر صحیح طریقے سے خرچ نہیں کریں گے تو زکاة کی ادائیگی نہیں ہوگی آئی بات ہے اس لیے میرے رب نے شروع میں لیل فوق راہ یہ لام سب کے ساتھ محتوار ہوگا کہ ہر ایک ایک قبضے میں دینا ہے اور اس کو مالک بنانا ہے تر زکاة کی ادائیگی ہوتی ہے آئی بات سمجھ ہے تنظیم تنظیم شندیز میں موجودہ زمانے کے اعتبار سے ہم کسی چیز کو جو انفولو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو ہم مسئیبت ہے طالبان بھی بن گے خدا جانے کیا طالبان ہیں یہ کہا سے نکل کون لوگ ہیں کیا کر رہے جو افغانستان میں طالبان تھے وہ صحیح طالبان تھے وہ اللہ کے ولی تھے وہ صحیح طالبان تھے ہمارے پاکستان میں جو موجودہ طالبان کلاتے یہ کوئی طالبان نہیں یہ سمجھ شرارتی ہے اور ہمیں نہیں پتا یہ گند کہاں سے آیا اور کس کا پیدا کر دائے مجاہد اس کو کہتے ہیں جو سرکاری ہو یا سرکار کی مکمل حمایت میں اور ان کے مشورش گویا جیاد کے عمل میں مصروف ہو اسے کہا جاتا ہے مجاہد کیونکہ جیاد ہے اصل میں احکام سلطانیہ میں سے آپ اٹھ کر آپ نے چلے جائیں میں جیاد کرتا میں اپنے نکل جاؤں میں ادھر کو جیاد کرتا ہوں یہ کوئی جیاد نہیں جیاد حکام سلطانیہ میں سے ہے اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت کے ماتیت ہو کر چاہے وہ مستقل پرمنٹ سرکاری فوجی ہو یا پرائیویٹ ہو مگر ان کی امائد اور ان کی مشاورت سے جیاد کے عمل میں مصروف ہو وہ ہوتا ہے مجا یہ آیت کے بارے میں ضروری بات میں نے عرض کر دی اب کسی کو کوئی سوال ہو مزید تو کر سکتا ہے کافی اور پھر بھی کوئی فرق نہیں جی جی دینا جائز ہے بلکل ناجائز سو فیصد نہیں ایک سو ایک فیصد ناجائز ایک سو دس فیصد ناجائز بلکل زکار کی رقم سے تعمیر نہ مسجد کی نہ اسبتال کی نہ یتیم خانے کی نہ دینی مدرسے کی نہ راستے کی کسی چیز کی تعمیر زکاة کے پیسوں سے جائز نہیں ہاں مالک خود جس غریب کو زکاة دی ہے جیسے ایک صورت ابھی میں نے بتائی بتائی اس طرح کوئی غریب وہ اپنی مرضی سے اپنا مال آگے لگاتا ہے تو وہ خرچ کر نہ درست ہے اس سے تعمیر بھی ہو سکتی ہے بن سکتا ہے مگر کوئی آدمی زکاة وصول کر کے جی ہم سہی جگہ خرچ کریں گے وہ غریبوں کو نہ دیں اور مالکوں سے وصول کر کے برائے راست تعمیر میں لگائیں یہ نہ جائے کوئی بھی ضرورت مان دو خود سب کو زکاة دینا چاہی ہے اس درست کے اس درست مال سے ترخوا دی وہ بجار پڑے پریشان آ ان کو اگر اس وقت زکاة کی رقم میں سے دے ہی جائے اگر توجہ سے جواب سننا جواب میں سوال سمجھ لیا وہ یہ کہ آج در گئے کہ ہم مدرسوں کو دیں گے ہمارے نام لکھے جائے گے اچھے لوگ اس کو دکا دیں اس لئے وہ لچائے در کے وہ یہ مال در والی بات لگ ہے آپ نے جو مسئلہ پوچھ ہے میں اس کا جواب تو اس کو آیا زکاة دینا اگر اس کو مدرسے میں سے زکاة کے پیسے بطور تنخواہ کے دیے جائے یہ جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی آدمی مدرسے سے باہر ہو اور وہ سمجھتا ہے یہ زکاة کا ضرورت مند ہے وہ اپنی زکاة اس کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے چونکہ مدرسے کی طرف سے لے گا تو وہ زکاة اس کا عوض بنے گی تو زکاة کسی چیز کے عوض میں نہیں دی جا سکتی آئی بات سمجھ بات 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 بلکل حالت ہے آپ کی بات پوری ہو گئی ہے آپ کی پوری ہو گئی اگر آپ کو یہ اعتماد ہو کہ یہ صحیح جگہ تک پہنچائیں گے آپ دے سکتے ہیں آج اس میں کافی تفصیل ہے آیا وہ زکاة کے پیسوں سے جو شادی میں خرج کرنا چاہتے ہیں کس مد میں خرج کریں گے وہ اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ زکاة کے پیسے دے دیے جائیں اور شادی 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 بھی کرنی ہے آپ جگہ ہر ہر آدمی نا کیونکہ اس میں شبہ ہے کیا شبہ تم ہوتے ہیں الزام ہے تو الزام سے بھی آپ اس موقع پر نہ دیں موسیقی 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 آپ عامل کو زکاة جس وقت آپ کے پاس زکاة وصول کرنے کے لیے آیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند بھی خود غریب فقیر ہے اس موقع پر آپ اس کو زکاة نہ دیں تو اس سے آگے پیچھے وہ بے شک سرکاری عامل ہے مگر آپ کی نظروں میں یہ مستحق ہے آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں مگر فقیر ہونے کے حیثیت سے دیں گے عامل ہونے کے حیثیت سے نہیں آگے ہو گیا وہ کاٹنا بھی غلط تو آگے کے معاملات بھی غلط نہیں بلکل غلط وہ طریقہ ہی درست نہیں وہ سارا بس ایک لفظ میں وہ طریقہ ہی غلط ہے نہیں ہوتی اس لئے طریقہ غلط ہے یہ جب ہمیں یہ لینے ہی صرف نہیں آپ نے ذمہ سے اس کو ساکت ہی نہیں کرنا یہ بھی دیکھنا ہے آیا وہ طریقہ بھی شریع ہے کے نہیں وہ طریقہ غلط ہے بس ایسا ہی ہے نہیں بات سمجھے اندر کچھ ہو رہے ہیں اس میں سے یہ بہت اچھے ماشاءاللہ آپ کے سوالات ہیں یہی ہے بال کی خال اتارنا اسی لئے بہت ساری خرابیوں ہوتی ہیں جس کی حد ہی کوئی نہیں اگر ایسے ادار زکاة وصول کریں اس میں سے جو آپ نے زکاة فنڈ میں سے ان کو دوائی دی ہے جتنے پیسوں کی دوائی ان کو دی گئی ہے یہ آپ کی دوائی ہے ہم زکاة فنڈ میں سے دے رہے ہیں اتنے پیسوں کی زکاة ادا ہو جائے گی جو ڈاکٹر کی فیس ہے وہ اس غریب کو نہیں دی گئی آپ نے پہلی زکاة میں سے اس ڈال کر ڈاکٹر کی فیس میں اپریشن کی فیس میں نکال لی اتنے پیسوں کی زکاة ادا نہیں ہوتی اتنے کا جائے ادارہ مجرے میں اس کے لیے یہ ہے کہ اس مریض کو دے دیں پیسے وہ فیس ادا کرے پھر جہاں آپ کو اعتماد ہو کہ یہ سعی اصول کے مطابق کرتے ہیں وہاں دے دیں جہاں یہ اعتماد نہ ہو وہاں نہ دیں قربانی کے حصوں والا مسئلہ بھی یاد رکھنا اور زکاة والا مسئلہ بھی یاد رکھنا سر سے اتالنے والی بات نہ کیا کریں ایک آدمی مقروض ہے آپ کا کرز ہے وہ دے نہیں سکتا تو اس کو اگر کوئی آدمی کرز دیتا ہے کہ زکاة دیتا ہے کہ آپ کرز ادا کر جنہاں تو اس کو دیا جا سکتی ہے زکاة مگر آپ اگر زکاة میں اپنا کرز اس کو چھوڑے کہ مثلا اس پر آپ کا کرز دس ہزار آپ کی زکاة بھی بنتی ہے دس ہزار آپ نے کہا چلو یہ زکاة ختم ہوگی زکاة آپ کی ادا نہیں ہوگی اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ زکاة کا ضرورت مند ہے دل ضمیر اپنے سے پوچھے ضمیر مطمئن ہے تو دے سکتے ہیں نہیں مطمئن تو بالکل نہ دے یعنی کرز بھی آپ کا ہے ٹھیک ہے آپ اس میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں آپ نے اس کو ستر ہزار کے زکاة کے دے دیئے وہ اس ستر میں سے وصول کر کے چالیس ہزار آپ کو آپ کے کرز کی ادائیگی میں دے دیتا ہے بلکل درست ہے جائز ہے اب مجھے نہیں بتا میں نے جامتہ بتا دیا ہے مریض غریب تو ہوگا نا یا فقیر ہوگا اگر وہ مریض ایسا ہے جو ان میں سے ہے تو دیں اگر ان میں سے نہیں یہ دو نہ دیں یہی سب پر یہی لگے گا ایدی ہو ایدی ہو اودی ہو آدہ ہو چھوکت خانم ہو مدارس ہو کوئی بھی ہو اگر زکاة اصول کے مطابق خرج کرنے کا احتمام ہے وہاں دیں جا احتمام نہیں ہے وہاں خبردار آپ کی زکاة ضائع کریں ہاں اسی لئے جتنا زکاة دینا ضروری ہے اتنا ہی مصرف صحیح تلاش کرنا بھی ضروری ہے ہو گیا نہیں نہیں وہ تمہیں نے بتایا اس طرح جائز نہیں ہے اس طرح جائز نہیں ہاں پہلے مالک بنائے اسی طرح اگر ایک آدمی ہے اس کے ذمہ فرض کرو جی پندرہ ہزار رفیہ زکاة ہے ایک آدمی ہے وہ غریب ہے اور وہ اس کو کہتا ہے یار آپ کیوں کھڑی ہو اگر جی میں کراچی جا رہا ہوں یار میرے کول آپ نے پرادو ہے تو تنوں پتہ یہ پرادو بوک کرو تو کتنا آدمی آنا جانا دا لگ دے تو میرے نا بیٹھ شمیتنوں لے بھی جانگا تے واپس بھی لے آوانگا تو پندرہ ہزار پہ ترہ لگے گا تمہیں پندرہ ہزار زکاة بھی دینی ہے تو اس میں چلو پندرہ ہزار زکاة اللہ ختم ہو جائے گا اس طریقے سے بھی زکاة ادا نہیں ہوتی آپ نے اس کو منافع پہنچائے ہیں زکاة کا مالک نہیں بنایا مالک بنانا ضروری ہے موسیقی 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 ہے تو وہ تو ان کے مطلب کے چیز ہیں اور تمہیں پاس تو دیور گیا تو تمہارا ہوتا ہے لیکن جہاں نے وہ ان کے پاس نیاں بھی نہیں کھڑی ہوگی تو حیاء اگر اسے نا یعنی اس کی بچہ اس بھی تو کوئی دیور نہیں ہے اس کی بچی اس بھی تو کوئی دیور نہیں ہے تو اس کے حوالے سے دے دیئے جائے گا ٹھیک ہے دیا جا سکتا ہے جائز ہے ہو گیا اب وہ آٹھ اپریل بھی قریب آ رہا ہے تو جن ساتھیوں نے فارم پر نہیں کیے وہ فارم بھی پر کر لیں تاکہ ہمارے لئے آسانی رہے نظم و نسک میں